جی میں نے بنایا ہے یہ فٹے ہوئے دودھ سے پنیر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اور میں پہلے آپ کو دکھا دے رہی ہوں دین اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ پروسس کیا ہے تو یہ ہے فٹا ہوا دودھ جو کی پورے چار کلو دودھ تھے اور پورے فٹ گیا تھے تو میں نے ایک برتن میں پورا نکال لیا اور پانی کو میں نے فینک دیا اور میں اس کو کیا کروں گی ایسے کسی کپڑے سے چھان لوں گی اور چھاننے کے بعد میں میں اسے قریب دو گھنٹے لے رکھوں گی اور اس میں بلکل بھی کوئی میں نے فریز کا یوز نہیں کیا ہے میں نے فریز یوز ہی نہیں کیا ہے یہ پانیر بنانے کے لیے اور یہ فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں فٹے ہو دودھ سے پانیر بہت اچھا بنا تھا بہت اچھا بنا تھا میں بتا ہی نہیں سکتی اور یہ دیکھو اس طریقے سے میں سبھی کو رکھ کے ایک ساتھ ہی کپڑے میں رکھ کے اور دو گھنٹے کے لیے ہنک کر دوں گی تاک کہ سبھی پانی نکل جائے اور اگائج آپ لوگ بنا سکتے ہو فٹے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ دودھ کو فار نہ کر دودھ فٹ گیا ان کیس تو پہلے میں فنک دیتی تھی کیونکہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کروں کیا اس فٹے ہوئے دودھ کا پر مجھے سمجھ میں آیا کہ بنا سکتے ہیں پانیر تو کیونکہ جہاں تک مجھے پتا تھا کہ فٹے ہوئے دودھ کہیں پانیر بنتا ہے دودھ کو فار کہیں بنتا ہے کچھ تو پروسس ہوگا ہی نا تو میں نے اپنے گھر میں بچتکے سے بنایا ہے میں دو گھنٹے کے رکھ دی رسٹ کرنے کے لیے تو میں دو گھنٹے کے بعد دیکھتی ہوں پانی نکل گیا ہے کی نہیں تو یہ رہا یہ پورا پانی نکل چکا ہے دو گھنٹے میں اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسا ہے یہ اب دیکھیں خودی دیکھ لیجئے یہ دیکھیں ہاں پانی پورا نکل چکا ہے پانی بلکل بھی نہیں تھا اس میں بلکل بھی بائنڈنگ نہیں تھی اس طرح پانی میں تو بائنڈنگ ہونی چاہیے نا تو دیکھیں بلکل بائنڈنگ نہیں تھی اب چاہو تو پانی بھلچی بنا سکتے ہو اگر آپ وہ مارکٹ جیسا پانی مسالہ بے گھر بنانا چاہتے ہو تو اس کا نہیں بنے گا اس کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے کورن فلور اور کورن فلور ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرتے کرتے نا یہ خود ہی بٹن سے وہ نہ چھے نہ چھوڑ دے گا تو پھر میں نے ایسے ہی کیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے مجھے جب لگا کہ نہیں اتنا ڈالنا ہے بس اب اسپون سے میزر کر کے ہی ڈالیے گا تھوڑا سا ہاف یا وان اسپون اور میں نے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالا ہے پھر میں اسی کپرے میں رکھ دوں گی اور اسی کپرے میں رکھ کر کے پہلے تو میں رکھ کر کے اس کو میں پریس کر دوں گی مجھے کیا شیف چاہیے کیا شیف جیسا بھی اس کو کٹ تو کرنا ہے نا بلوک میں تو پھر میں اس کو ایسے گوگل گل کر کے میں تھوڑا اس کو پریس کر دوں گی تک ہی ہاں اس طریقے سے اگر وہ اسیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کٹ کٹ سکتے ہو تو میں اسے کر کے اس کے اوپر کچھ چیز رکھ دیجئے اور اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے بس بس چھوڑ دیجئے اس کے بعد دیکھیں کتنا مست آپ کا پنیر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کو اور میں یہاں پہ بہتے کیا کرتی ہوں میں پاس تو یہاں کچھ ایسے ہے نہیں تو میں اس پر نہ پھانے کا کچھ پہڑ کے ڈال دیتی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اس کے ویٹ سے اور میں دیکھتے تب تک چائے پیوں گی تب تک ہو جائے گا اور ہو جانے کے بعد بھی میں آپ کو دیکھو یہ ہو چکا ہے اب میں دیکھاتی ہوں پرینے بننے میں چار گھنٹے لگے دو گھنٹے پھانی نکالنے میں دو گھنٹے پریس کر کے مکس کر کے رکھنے کے لیے دیکھو اور تھا کیر فول ہی نکالیے گا کپیو فریز میں میں نے نہیں رکھا ہے یہ دیکھو کتنے اچھے سے کتنے اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو میں اس کو کٹ کروں گی انٹ کٹ کرنے کے بعد بھی دیکھاؤں گی آپ کو اور سپونجی تو ویسے ہی بنا تھا جیسا نعمال پنیر کا ہوتا ہے بلکل ویسے ہی میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں میں ڈر بھی رہی تھی اگر نہیں بنا تو ورواد ہی ہو جائے گا کیونکہ وہ فٹ گیا دودھ اور ہم سوچیں نہیں تھے کہ سچ میں فٹ جائے گا ہم کبھی سوچیں نہیں کتنا اثر دودھ ایک ساتھ فٹے گا ہم سپنے میں بھی نہیں سوچیں فٹ گیا تو فٹ گیا کیا ہی کر سکتے یہ دیکھو میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں اور کتنا اچھا سپونجی بھی ہے اور آپ اس کو جسٹ فرائی کرو لائٹ سا لائٹ فرائی اور پھر یوز کرو تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ سچ میں بنا سکتا ہے میں لائف میں کبھی نہیں بنائی تھی سچ میں دودھ فٹ جائے تو بھلے میں فیک دوں میں اس کو چینی ملا کے اس کو فرائی کر دوں چلو ٹھیک ہے پانیر بنا کے میں فرس ٹائم کھا رہی ہوں اور سب کو گھر پہ پسند آیا گئی سب کو اور خوب اچھے اور اس میں فریز سب سے بہی بات ہے یہ فریز کی ضرورت بھی نہیں ہے اب ویداؤٹ فریز آپ اتنا اچھا پانیر گھر پہ بنا سکتا ہے وہ بھی فٹے ہوئے دودھ سے جو کی جنرل ہم وہ فینگ دیتے ہیں دیکھو سپونجی بھی بنا ہے اور بہت اچھا بھی ہے ایسا نہیں کہ چھوٹ رہا ہے بائنڈنگ کے لئے کون فریز ہم نے دیا تھا وہ اچھے سے بائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو اتنا سارا ہوا آپ دیکھو کتنا اچھا سے میں نے کٹ کر کے رکھا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے اور میں اس کو فرائی کروں گا یوز کروں گا کسی سبجی بھی میں نیکس والے ولوگ جب ڈالوں گی نا تو اس کی سبجی بنا کے آپ لوگ کے جرور شیئر کروں گی کہ کیسا بنا سبجی اور خود آپ لوگ کے ساتھ میں بنا ہوگی ٹھیک ہے گئی بتانا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسا لگا ہو اچھا لگے تو لائک سے شکل کریں